کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں ایر پی جی کی دکان میں آگ لگنے سے دو افراد جھلس کر جان بہاک رہائشی امارت کے فلیٹوں میں دھوان بھرنے سے خوف و حیراز پھیل گیا فلیٹ خالی کروالی اگرہ مکینوں کا ریسکیو اہلکاروں کے تاخرے سے پہنچنے کا شکوا گلچن اقبال سے سہراب گوٹ جانے والی سڑک پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں پشاور کے علاقے حیات عباد میں کارخانی کی آگ دس گھنٹے بعد بھی قابو میں نہ آسکی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی پچیس سے زائد گاڑیاں ایک سو تیس رزاکار چار سدہ مردان سوابی نوشہرہ اور جلاخہیبر کتی میں شولوں پر قابو پانے میں مصروف آگ بجھانے کے دوران کئی فائر فائٹرز کی حالت غیر ہو گئے مگوزہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے چھہتر سال مکمل ستائش اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے وادی میں فوج اتار کر غاسبانہ قبضہ جمعیا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی آج بھی جاری دنیا بھر میں آج یوم سیاہ کشمیر منائے جائے گا جنوبی ایشیا میں استحقام میں تنازع کشمیر کے پر امن حل سے ممکن ہے بھارت جابدانہ ہتکنڈوں سے کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے تہران ائرپورٹ پاسدارہ نے انقلاب ہیڈکورٹرز اور میزائل کامپلیکس سمیت فوجی اہداب کو نشانہ بنایا ایران کی چار فوجیوں کی جانبھاک ہونے کی تزدیق کچھ مقامات پر معمولی نقصان پہنچا کئی اسرائیلی میزائل اور ڈرانز مار گرانی کا دعویٰ اسرائیل نے ایرانی موقف مسترد کر دیا جواب دینے پر مزید حملوں کی دھمکی ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں وائٹ ہاؤس نے ایران پر اسرائیلی حملے تالابیر کی جانب سے دفاع کی مشک قرار دے دیئے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا اسرائیلی حمل سب سے ٹیلیفونک رابطہ برطانی وزیر آسٹن کا ایران کو جوابی حملوں سے گھریس کا مشورہ اسرائیلی حملوں پر عالمی برادری کا اظہار تشویش سعودی عرب نے تہران پر حملہ ملکی خودمختاری اور عالمی قوانین کے خلاف ورچی قرار دے دیا ملائشیا کا بھی اظہار افسوس قدر نے سہونی حملے بنلک مام قوانین کو پاعمال کرنے کی سازش قرار دے دیئے مصر کا بھی عالمی برادری سے خطے میں بڑتی کشیدگی کم کرانے کا مطالبہ وزیر آزم شہباز شدکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارہیت پر اظہار تشویش پر اقین پر خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کیلئے تحمل سے کام لینے پر زور دفتر خارج نے اسرائیلی حملوں کو ایران کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کے خلاف ورزی کرا دے دیا جیسٹس یہیہ آفریری نے پاکستان کے تیس میں چیف جیسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اہوان صدر میں منقلہ تقریب میں صدر عاصف علی زرداری نے حلف لیا وزیر آزم وزیر آزم وزیر آیالہ اور آرمی چیف سمیت سرویسز چیفز اور ججز بھی تقریب میں شریک چیف جیسٹس نے نئے چیف جیسٹس کی حیثیت سے ذمہ داری انسامحالی 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس طلاب جیسٹس منیب اختر کی پراکستان پروسیجر کمیٹی میں واپسی چیف جیسٹس یہیہ آفریری نے کمیٹی کی تشکیلیں نوہ کر دی یہیہ آفریری اور جیسٹس منصور علی شاہ بھی رکن ہوں گے سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس آٹھ اور اچھداد دہشتگردی عدالتوں کی ججز کا اجلاس سات نیویمبر کو طلاب اسپن کے جادو نے قومی ٹیم کو شکستوں کے بھمر سے نکال دیا پاکستان چار سال بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ کے تیسرے ہی روز انگلینڈ کو نو وکٹوں سے ہرا دیا اسپنر جوڑی نومان اور ساجد خاد نے مہمان ٹیم کی دوسرے اننگ ایک سو بارہ رنس پر تمام کر دی پاکستان نے چھتیس رنس کا حدف صرف ایک پکٹ کی نقصان پر حاصل کر لیا اسپنر نومان علی بولر آف دی میچ بیٹر ساؤت شکیل مین آف دی میچ ساجد خان پلئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے کپتان شان مسود نے نومان علی اور ساجد خان کو اسکارڈ میں شامل کرنا مشتر کا فیصلہ قرار دے دیا انگلینڈ کے خلاف شاندار فتح کون کے نام ارے او سابا کتنے آدمی تھے سردار دو آدمی تھے سوشل میڈیا پر نومان اور ساجد کی جوڑی پر دلچسپ تفسرے پاکستان کے صرف دو اسپنر انگلینڈ پر بھاری پڑے ساجد خان نے آخری دو ٹیسٹ میچز میں انیس اور نومان علی نے بیس وکٹیں لی محمد رزوان ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے کپتان ہوں گے سلمان علی آقا کو نائب کپتان بنانے کا فیصلہ دورہ آسٹریلیا اور سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی محمد رزوان اور سلمان آقا سے الگ الگ ملاقات آج نیوز کانٹرنس میں آہم فیصلوں کا اعلان کریں گے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے شراب برامدگی کیس میں وارن گرفتاری برقرار اسلامباد کی مقامی عدالت نے پولیس کو تعمیل کرانے کا حکم دے دیا پولیس کی قیدی وین پر حملے اور ملزمان کو چھڑانے کی کیس میں بیاسی ملزمان کا دورہ جسمانی ریمان ملزمان کی انصدادت حجدگردی عدالت اسلامباد میں پیشی دو ایم پی ایس کے پی پولیس کے چونتیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے بیالیس ملازمی شامل پی ٹی آئی کو ڈیلیس اور بانی کو نااہل کرنے کے خلاف درخواستیں لاہور ہائی گورٹ میں سامات کیلئے مقرر جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینش یکم نومبر کو کیس کی سامات کرے گا ہڈیالہ جیل میں قیادیوں سے ملاقاتوں کا پابندے ختم چار اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل میں ملاقاتوں پر پابندھی لگائی گئی تھی پی ٹی آئی کے رکن قومی اساملی زین قریشی بطور ڈیپٹیچو پارلیمانی لیڈر مصطفی چھبیس میں آئینی ترمیم پر حکومت سے رابطوں کے الزام میں جاری شوکاوز نوٹس کا جواب بھی دے دیا پارٹی کے ساتھ وفاداری نفانے کا آزم شمالی وزیرستان کے علاقے میرہ علی میں پولیس چیک پوست پر خودکوش حملہ چار حیلکاروں سمیت شاہ افراہ شہید ہو گئے صدر آسف علی زرداری کی خودکوش حملے کی مصمت دہشتگردوں کے ناپاہ کا زائم ناکام بنانے کا آزم بھی دورا دیا سندھ ہائی کورٹ کا ایمڈی کیٹ ٹیسٹ چار ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم پیپر پہلی بار اکیس ستمبر کو آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر لیک ہوا دوسری بار بائیس ستمبر کو ٹیسٹ سے چھ گھنٹے اکاون منٹ پہلے رات تین بچ کر نو منٹ پر لیک ہوا لیک پیپرز میں تشتر فیصد سوالات ملتے جلتے تھے گیس پیپر کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کر آ دی سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں شاری کی تقریب میں گولی لگنے سے سترہ سالہ لڑکی جام بھاک ہو گئی پولیس نے چچا کو فسطول سمیت گرفتار کر لیا کراچی میں منکی باکس کا ایک اور مشتبہ کیس سامنے آ گیا شارجہ سے آنے والے مسافر کو انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل کر دیا گیا نامور موسیقار استاذ تافو انتقال کر گئے مہنڈی حسین نور جہان غلام علی نصفت علی خان نصیب علال اور شازیہ منصور سمیت بڑے گلوکاروں کیلئے موسیقی ترتیب دی دوستوں سے زائد فلموں کیلئے موسیقی بھی احساس بھی حاصل کیے